آج ہم فیڈرل بورڈ کے لاز فرسٹیر یونٹ ایٹ ہیٹ اینڈ ٹھرمو ڈانوکس کے ایم سوڑ کرتے ہیں اس کے بعد نمریکل سوڑ کریں گے تو سب سے پہلا ایم سوڑ کریں گے ریال گیس کین بی اپروکسمنٹرین آئیڈیل گیسی ایٹ تو آئیڈیل گیسی ایٹ ہوتا ہے کہ لو ڈینسٹی اس کا اپشن جو ہے اس کریکٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ایم سوڑ دو ہے تھرمو فلاسک کنٹیننگ ملکی شیکنگ ویڈیل گیورسلی ٹیمپریچر آف ملک کی رائز جیو ٹو در پروسس تو کیا رہا کہ اگر فلاسک کے اندر ہم ملک کو شیک کریں تو اس کا ٹیمپریچر رائز ہو جاتا ہے یہ کون سا پروسس ہے تو بیسکلی جو فلاسک کے اندر جو ہے ہیٹ نہ تو بین ہو رہی ہوتی ہے نہ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے بیسکلی وہ ایک آئیسولیٹس سسٹم ہوتا ہے تو آئیسولیٹس سسٹم دیلٹا کیو زیرو ہو جب دیلٹا زیرو زیرو تو فرسٹ لاکھ کنو ڈیناک سے بکول تو وہ سسٹم کون سا ہوتا ہے آئی ڈیابیٹک یعنی اس کا آپشن جو ہے ڈیس کریکٹ ایسو کس تری ہے کانسیٹر یور میٹاپولیزم آف ایزا سسٹم ان رمدان دورینگ دی فاسٹنگ ایٹریزا پروسس تو کیا رہا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے ایک سسٹم میٹاپولیزم جو ہے ہمارا سسٹم ہے جس میں سے میٹاپولیزم ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ٹیمپریچر بوڈی کھا رہا ہے میٹاپولیزم انکریز ہو جاتا تو ٹیمپریجر بھی انکریز ہو جاتا ہے جب کھانا نہیں کھا رہا ہوتے تو میٹاپولیزم جو ہے فاسٹ نہیں سلو ہوتا ہے تو ٹیمپریچر پہلے مقابلے کم ہوتا ہے تو ان رمضان کے مہینے میں کہہ رہا ہے تو ہم کھانا نہیں کھا رہا ہوتے تو کھانا نہیں کھا رہا ہوتے تو میٹاپولیزم بیسکلی کارن کیا ہو جاتا ہے ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ کانسٹن رہنے لگ ہے جو لگ جاتا ہے تو یہ بسکلی ٹیمپریچر کانسٹرنا تو اس سسٹم کو کیا کہتے ہیں آئیسو تھرمل تو اس کا اوپشن جو ہے بی 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 اگر رمضان نہ کہا جائے میٹا پولیزم کا سسٹم کہا جائے تو بسکلی اسی ٹیمپریچرائز ہو رہا ہے لیکن والی جو ہمارا ڈنگ کریز یا ڈکریز نہیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئیسو کو رگلی نہیں ہے رمضان دیکھے تو اپروکسنٹی ہوتا ہے سسٹم آئیسو جنس پورچینج انٹرل انجی اوپا گیس کی تینریجد کانٹینرарт بھی Morgen کیونینٹو تو انجین گینٹو معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ ہو جاتا ہےat ڈینٹا آہ گیا فرصلاہ بھی کرتا ہے تو ڈینٹا ایو ایز ایکل ٹڈیلٹا کیو مائنس واکڈا تو یہاں پہ رفیس کرنے ریجد کانٹینر ہے تورک ڈا ہو جاتا ہے زیرو جو ہوجاتا ہے انٹرل انجی حاجتے ہیں دیلٹا کیو کے برابر ہو جاتا ہے ڈی سی کریکٹ ٹھیک ہے اس کا آپشن جو ہے سی کریکٹ 5 volume of ideal gases increase from 5 meter cube to 20 meter cube under the constant pressure of 16.5 find the work done ٹھیک ہے یہاں پہ 5 جو ہے جو میں معلوم کرنا ہے work done تو فرملا ہوتا ہے pressure change in volume تو change in volume کتنا initial ہے final میں سے initial minus کرتے ہیں final ہے 20 initial ہے 5 20 میں سے minus کریں گے تو ہو جائے گا 15 15 کو 6 سے ملٹی پھائی کریں گے تو مر بہت ہو جاتا 19 10 پاور 5 سیم کسیم 19 کا ایک 0 ہی تر چلا جائے گا تو ہو جائے 19 پاور 6 جول جو ہے جو ہے چیز کریکٹ 5 پا ہے سکس ہے آہ کچھ پروسس is increase entropy کیا دونوں ان کون سے پروسس میں انٹروپی انکریز ہوتی ہوتی ہے سبلیمیشن اس کا آپشن جو ہے بیس کریکٹ آٹ انجن ورکنگ بیٹوین 300 and 600 is a working output is 800 جول heat supply تو heat supply ہمیں معلوم کرنی ہے what is the temperature at cold reserver 300 temperature at hot reserver 600 work done 800 جول معلوم ہمیں کیا کرنا heat supply کرنے ہوگی تو اس کو معلوم کرنے سے پہلے ہم efficiency معلوم کر لیتے ہیں تو efficiency کے لیے فرم رہا ہے ان کو ان کو simplify کریں تو efficiency کینے ہو جاتی 0.5 یا 50% تو فرم رہا ہے کہ work done divided by heat supply heat supply میں معلوم کرنا ہے تو یہ در multiple ہے در ڈیوائڈ ہو جائے گا work done data کے اندر ملا ہو ہے 800 800 efficiency abm نے معلوم کی 5 0.5 ان کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس heat supply کینے ہو جاتی 16600 جول per cycle b is correct ڈیوائیڈ کرناٹ انجین working between 0 to 200 200 cg has efficiency is eta same engine working between 0 to minus 200 cg efficiency is eta 2 ratio of its efficiency میں ratio معلوم کرنا ہے کہ میں لکھ لیا ہے کہ پہلے جو ہے پہلے ڈیوائیڈا 1 کے لیے جو temperature low is 0 cg ڈیوائیڈ سیونٹی اور جو ہے temperature 270 جس کو ڈیوائیڈ مطلب کر رہے ہو جاتا ہے یہاں سے efficiency معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے اور efficiency ڈیوائیڈا 2 کے لیے جو temperature زیر ویسے تھی سیم ہے لیکن low temperature کینا ہے 73 کے لیے یہاں سے ڈیوائیڈا 1 معلوم کریں گے اس کے لیے simplify کریں تو ہو جاتا ہے 0.2 اور ان کو کیا ڈیوائیڈا 2 کے لیے فارمولا ہے یہی سیم اور low temperature 73 ان کو simplify کر رہا جاتا ہے 0.2 اب میں مالوں کیا کریں ان دونوں کا ریشو لینا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ایٹا 1 ڈیوائیڈا 2 تو ایٹا 1 ابھی ہم نے معلوم کیا ہے ایٹا 2 یہ معلوم کی ان دونوں کو ملٹیپلیہ کریں ہمارے کے کچھ جانا ہے 0 0.42 ڈیوائیڈا 2 0.73 تو ہمارے پاس کچھ جانا جاتا ہے 0.57 تو efficiency کا ریشو کچھ جانا آگیا 0.57 اپشن جو ہے is correct is obtained by process to maximum work by maximum کونسے پروسس کے اندار ملتا ہے جو ملتا ہے وہ ڈیوائیڈا بیٹک پروسس کے اندار ڈین سول کرتے ہیں the profession of performance of refrigerator operate at room temperature always 5 the temperature the temperature of inside of a refrigerator temperature ہمیں معلوم کرنا ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہوت temperature کتنا ہے room temperature جس کو 20 centigrade یا 293 kelvin کہہ لیتے ہیں اور temperature cold reservoir یعنی inside جو ہوتا ہے cold reservoir وہ ہمیں معلوم کرنا ہے efficiency کتنا میں 5% 5% کو مکرمت کرے تو ہو جاتا ہے 0.05 تو فرملا کون سا تھا ڈیٹا weird is equal to one minus ڈی سی ڈیبیٹڈ ڈی ایج cold reservoir divided TJ to be cold reservoir تو یہاں سے胆ے cold reservoir معلوم کرنا ہے تو ٹھارملا کچھ ہے س شراز وجہ گا ڈی سی ڈیکل ڈیٹس ایٹا ٹھیک ہے تو ڌن ہمارے сем کسوس ہے ڈیٹا ہمارے پاس کتنی ملی ہے 0.05ATE кproduSpeed الغوم وria weights ch philosopher กになر IS forward q93 janchn success f dafür ڈیٹ ٹھو نائنٹی تری تو ان کو simpler جائےoras ورود منس 0.05 بریکٹ آور ملٹی فلا بہر کر لاتے تو نائنٹی تری تو ہمارے پاس کتنا ہو جاتا ہے تو سیونٹی ایٹ تو یہاں پہ اوپشن جو ہوت ریزر کے لئے ٹیمپریچر کتنا ہوگا ٹو سیونٹی ایٹ تو سیونٹی ایٹ کے اپروکسمنٹ جو ٹیمپریچر ہے وہ ہے سی یعنی اس کا اوپشن جو ہے سیز کریکٹ ہے اور ٹیمپریچر آف ہیٹ سورس ڈبل دیندہ بی فور ایفیشنسی انکریز بھائی تو ایفیشنسی ہمارے پاس کتنی انکریز ہوگی ہو جائے گی وہ ایفیشنسی پہلے ہوتی ہے اور معلوم فارمنا ہوتا ہے کہ جو ایفیشنسی ہمیں ہوت ریزرورٹ کے لئے معلوم کرنی ہے اگر ٹیمپریچر ٹو انکریز ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہوت ریزرورٹ کا ٹیمپریچر ٹو ٹائم ہوگا ٹیٹی سے گنسل ہو جائے گا اس کا ہلسیم لیں ایفیشنسی کتنی ہو جاتا ہے 0.5 جو انکریز ہوئی ہے 0.5 اس میں ون میں سے انیشل کتنی تھی ون اس میں سے ایڈ کرنے کے تو فائنل کتنی ہو جائے گی 1.5 ٹائمز انکریز ہوگی 11 کا جو ہے ایز کریکٹ ایمسی کے نمبر جو ہے ٹوائل ہے تھرموڈانمک سے برانچ اور فیسکس انوچی سٹیڈی تو اسٹیڈی کس کو کرتے ہیں نائیدر ہیٹ نور اور ماس آر ٹرانسفار تو دا سسٹم ٹھیک ہے اس کا اپشن جو ہے بیس کریکٹ تھرٹین ایفوڈو ابجیکٹر آر ان تھرمل ایکیوڈی پران بیٹی ایچ ایڈر دے کے ناٹ تو دے کے ناٹ ایٹ ڈیفرنٹ تیمپریچر ٹھیک ہے اس کا اپشن جو ہے ڈیس کریکٹ ایمسی کو دے فور ٹوٹی ناواتیز دے چینج ان انٹرل جیل ایمسی کو دے فیڈر تو ہمیں معلوم کرنا ہے چینج ان انٹرل ایمسی کو یہاں پہ کہا رہا ہے کہ ٹیمپریچر اگر کانسٹر ٹیمپریچر کانسٹن ہوتا ہے تو چینج ان انٹرل جیل ہوتی ہے تو اس کا اپشن جو ہے ایس کریکٹ ایم سو فیپٹین ہے چینج ان انٹرل جیز انڈیپیرنٹ آف پاتھ سی میلیار ایز گریتیشنل پوتینشلٹی سکا اس کا اپشن اوپشن ہے ایک ٹھوٹسین ہے بورس من کانسٹن کے ایسی ایکیل ٹو جو ایکیل ہوتا ہے گیس کانسٹن ڈیوائید با ایو گیترو نمبر یعنی اوپشن ابیس کریکٹ انسیور جو ہے ایسی 17 ہے دا ویلیو آف بورس من کانسٹن جو ہوتی ہے ویلیو کتنی ہوتی ہے 1.38 10 پورا مایس 23 ٹھیک ہے تسکہ اوپشن سیز کریکٹ انسیور 18 اینترل انیر جو فرمان مول آف اگیس اسی دیپین نون دا ہے تو کہہ رہا کہ انٹرل انیر جی ون مول تو انٹرل انیر جی سرپ پر سرپ ٹیمپریچر بیٹھ پین کا تھی یعنی اس کا جو ہے اوپشن اس کا اوپشن جو ہے بیس کریکٹ ہے اونلی ٹیمپریچر تھی یہاں پہ تھی کہہ دینا ٹھیک ہے اس کے پاس ایم سی گزمار جو 19 ہے نمبر اوپ اگیس مالیکیل انہی کیوبک کی بیسل اس انکریز 3 این تو 3 ٹیم دین ایٹس پریشر ان ٹوٹل بھی کم تو کتنے ٹائم انکریز ہوگی بیس کریکٹ ایم سی گزمار ٹونٹی ہے ٹو اس پر آف این سائز آر میڈ آف این مٹیل بٹ ون ایز ہولو ان ادھر ایز سولیڈ تھی آر ہیٹیڈ ایڈ سیم ٹیمپریچر کے راکے ٹو مٹیل ہے ایک ہولو شیپ ہے دوسرا سولیڈ ہے دونوں کو سیم مٹیل ہے دونوں کو سیم ٹیمپریچر ہیٹ کرے ہے تو کیا ہوگا کہ جو ہوتا ہے ہولو کا ٹیمپریچر پہلے جلدی انکریز ہوگا تو یہاں پہ کہل رہتے ہولو اس پر مور دین سولیڈ ایک سولیڈ ونٹک اس کا آپشن جو بیس کریکٹ ٹوٹی باننا ہے ایکس ایکسپینشن ڈیڈنگ 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 کیا ہوتی ہے کاریٹ ڈیفرینڈ ریٹ آف ڈیفرینڈ مٹیریل مٹیریل کی الگ الگ ہوتی ہے اس کا آپشن جو کا نور جو بیز کریکٹ ٹوٹی نیشنل موک فاؤنڈیشن ڈیلاس فسเตیر ہشٹ کھانج یو ننبر 8 heated temperature سور دے deuزسے پرلائے See find the number of aball over here in I inflated balloon over ages 10 cm and the pressure is 180 kilopascal Road uz in temperature secrets house روم ٹیمپریچر ہمیں اس کا نمبر مول معلوم کرنا ہے تو ڈیٹا گندر ریٹیس ملا ہوا ہے 10 سینٹی میٹر میٹر میں کلوٹ کریں تو ہو جاتا ہے 0.1 میٹر اور پریشر کتنا ملا ہوا ہے 180 کلو پاسکر کلو کی ویلیو ہوتی ہے 10 پاور 3 اور روم ٹیمپریچر کا مطلب ہوتا ہے 20 سینٹی گریٹ اس کا 20 سینٹی گریٹ کو روم ٹیمپریچر مانا جاتا ہے جو کہ ایکیویولنٹ ہے 193 کلوینٹ ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جو ہے یہاں پہ گیس کانسٹرن ہے یہ جو ہے گیس کے اندر ہے تو یہ کے اندر جو ہے آر ہوتا ہے گیس کانسٹرن جس کی ویڈیو ہے تھی 8.31 جول پر کیلوین انٹو مول ٹھیک ہے تو معلوم ہمیں کیا کرنا یہاں سے نمبر مول معلوم کرنا ہے فارمولا کیا لگے گا ہے آئیڈیل گیس کے لئے پی وی اس ایکل ٹو این آئی ٹی تو یہاں سے این معلوم کرنا یہاں ملٹیپلا کر رہا ہے وہ سپیریکل شیف کے لئے جو فارمولا ہے فارمولا ہے ٹھیک ہے آر ہوتا ہے تو ریڈیس میں ڈیٹا کے اندر ملی ہوئی ہے تو اسی کے اندر پٹ کرکے ہم معلوم کر لیتے ہیں تو فور سیم قسم پائے سیم قسم آر کی ویلیو ہے زیرو پوائنٹ ون اس کا کیو تو ان کو سمپلیفائی کریں تو ہمارے پاس والیم کتنا آجاتا ہے زیرو پوائنٹ فور زیرو زیرو فور ٹو میٹر کیو تو اب ہم کیا کریں گے والیم بھی مل گیا اسی فارمولا ہے پٹ کرتے ہیں پریشل ڈیٹا کے اندر ملا ہوئی والیم یہ اور آر کانسٹن ہے ٹیمپریچر جو ہے ون نائنٹی تری ٹھیک ہے اسی فارمولا کے اندر بھی لیو پٹ کر لیی پریشل ملٹیپلاہ بائی جو ہے والیم ڈیوائیڈ بائی آر کانسٹن ملٹیپلاہ بائی ٹیمپریچر تو اس کو سمپلیفائی کریں یہاں سے ہو جاتا ہے ایٹ پوائنٹ ہمارے پاس نمبر مول کتنا آگیا ہے ان کی ویڈیو ہو گئی 0.31 مول یونٹ ہوتاٹی تو نمبر مول کا ریزلٹ آگئی ہمارے پاس ریزلٹ آگئی ہمارے پاس ریویو کر لیتے ہیں یہاں تھا question number 1 اس کی ڈیٹا فارمولا سلیشن کیا سلیشن کرنے کے بعد یہ آگئی ہمارے پاس ریزلٹ question number 2 سول کا تھا heat engine a heat engine work between the freezing point and boiling point of water find efficiency یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ freezing point اور boiling point اس پہ efficiency معلوم کرنی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ T1 یعنی T1 جو بلاو ہے freezing point of water freezing point of water ہوتا ہے 0 centigrade 0 centigrade Kelvin میں کھرے تو 270 Kelvin ہو جاتا boiling water ہوتا ہے 100 centigrade تو کھرمٹ کھرے Kelvin اس کے لئے اندر تو ہوتا ہے 373 ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس low temperature or high temperature efficiency کے لئے فارمولا ہوتا ہے 1 minus low temperature divided by high temperature تو اسی فارمولا ہی بیٹو کر کے ہم efficiency مال ہوتا ہے ٹھیک تو مارے پاس 1 سیم کا سیم مائنس T1 کتنا ملا ہو 273 divided by کیا ہے T2 کتنا ملا ہو 373 تو انکو 1 minus break it over 273 divided by 373 ٹھیک break it over تو ہمارے پاس کتنے آجاتی ہے 0.267 تو 6 کو راؤنڈ آف کرے تو آجاتا 2.67 ہو جاتا ٹھیک تو ہمارے پاس efficiency کتنے آگئی 0.27 آگئی ٹھیک یہ آگئی efficiency convert کرنا ہے percentage کے اندار تو کیا کر لیتے multiply by 100 کر لیتے multiply by 100 تو اس کو 100 سے multiply کریں گے ہمارے پاس efficiency کتنے آجائے 27 27 percent یہ آگئی ہمارے پاس result ریوی کر لیکنے آگئی نمبر 2 کی ڈیٹا رکار فارمولا solution کیا یہ آگئی ہمارے پاس result question نمبر 3 کو صور کاتا ہے 1 gram 1 mole of a perfect case in a cylinder fix with system has a pressure is P2 and volume and volume is V and temperature is T if temperature is increase 1 k find the increase in volume if initial volume is 100 cubic ڈی 1 ڈی ڈی یعنی 0 centigrade جس کو 0 centigrade کہ لیتے اور ایک و تا 2 70 3 kelvin 273 kelvin اور جو بے کہہ رہا ہے کہ 1 time increase 20 centigrade plus 1 centigrade تو increase करیں 2 70 4 kelvin t2 ملا ہو ہے ڈی کھ ملا ڈی ملا ڈی 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 جو حمال ہے مالا ملوک کرنا فائل قابل ہے تو ملاکں ملوک کرنا اللہ بسیc ہمارے پاس بơi agony والی بھی sabes والی جوایا جب آلی ابتدائی جواں وی اور تیمپرچر ت جواب ہے ہم تم پیسے دو خل کرنا ہی ٹھیک ہے تو ملاکں Kنا مشاہ کرنا ہے چینج والیم کیا کریں گے جو فائل میں سے اینیشل paling kay قبول ہے ہمارے پاس وہی اکھیے ڈو آئی جواب ہے اس prevention music کرے گا تو ہمارے پاس change in volume ہو جائے گا change in volume ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس v2 کتنا آیا ہے وہ آیا ہے 2 v multiply by 274 divided by 273 minus کر لیں گے اور v1 ہمارے پاس کتنا ملائے data کے اندر وہ ملا ہوئے کر رہا ہے کہ جو initial میں جو ہے v ہے یہاں سے ہم لیں گے lcm تو lcm لیں گے کچھ اس طرح سے ہو جائے گا v ہو جائے گی constant تو ہو جائے گا 270 v ہو جائے گا constant تو ہو جائے گا 274 ٹھیک ہے اور divided by 273 1 minus ٹھیک ہے اور v ہم نے لکھا لیا constant جس کا ہمیں volume جو initial ملا ہوا ہے تو یہاں سے ہم simplify کریں تو یہاں سے اس کا lcm دے تو کتنا ہو جائے گا 273 274 میں سے 273 minus کر لیں گے تو ہو جائے گا 1 divided by 273 اور یہ ہو گئے ہمارے پاس break it over v تو volume ہمیں ملت چکے تو ہمیں change in volume معلوم کرنا ہے تو change in volume ہمیں initial volume کہہ رہا ہے کہ کتنا ہے 1 divided by 273 تو ڈیٹا کے اندر ہمیں ہمارے پاس جو ہے initial volume ہمارے پاس ملا ہوا ہے کتنا ہے 100 centigrade 100 divided by 273 ہمارے پاس کتنا آ جاتا ہے 0.3666 round off کریں تو ہمارے پاس جو volume change in volume کتنا آ جائے گا change in volume کتنا آ جائے گا delta v is equal to 0.37 meter cube تو ہمارے پاس جو ہے changing id number 3 اس کی ڈیٹا ڈیٹا کے بدوقع فارمولا solution کے solution کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ آ گئی ہمارے پاس final result question number 4 جوحور کو سل کتنا ہے the high temperature of a carnaut engine is 600 kaylim if engine absorb 600 jol of heat at low temperature 400 kelvin find the work done by engine ٹھیک ہے work done ہم یہاں سے معلوم کرنا ہے اور ہم data لکھیں تو یہاں تو کیا ملا ہوئے temperature at high reservoir ملابا ہے تی ایج کا مطلب ہے ہائیٹ ایپریچر 600 کےلون اور تی سی کا مطلب ہے ملابا ہے سیلس 400 کےلون جبکہ ہیٹ ایبزاب ہو رہی ہے یعنی ہیٹ ان ہو رہی ہے وہ نہیں ہو رہی 600 جوڑ معلوم کیا کرنا ہمیں ورک ڈن تو ورک ڈن کے لیے فارمولا ہے اور جو سامل ہوتا ہے ایفیشنسی ڈیکلٹو ورک ڈ ڈیوائیڈڈ بائی ہیٹ تو یہاں سے ملٹیپلاہ کریں تو ہمارا پاس کیا ہو جائے گا ایٹا ہیٹ ان میں دیٹا ملی گیا ایفیشنسی نہیں ملی ایفیشنسی معلوم کریں گے اس ڈیٹا کو ڈیوائی ملٹیپلاہ کر دیں گے وہ ہمارا پاس مرک دانا ہو جائے گا تو ایفیشنسی معلوم کرنے کے لیے فڑنا ہوتا ہے ون مائنس ٹی سی اپن ڈیوائد بائی تی ایج لوٹ انپلیچر ڈیوائیڈ بائیٹ انپلیچر ہم نے آیا با 400 ڈیوائیڈ بائی 600 فارمولا جو ہوتا ہے کہ 1 ڈیوائیڈ بائی 600 ڈیوائیڈ بائی 600 بریک اٹھار تو ہمارے پاس ایفیشنسی کتنی آجاتے ہیں 0.33 تو یہاں پہ ایفیشنسی کتنی آگئی ہمارے پاس 0.33 ٹھیک ہے یہ آگئی ایفیشنسی اب ہمیں معلوم کرنا ہے ڈیوائیڈ اس سے ہمیں معلوم کرنا ہے ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ملکم یہ آپ کو ملکم کرنے کا زیادہ ہمارے پاس ہمارے پاس کتنا آجاتا ہے 200 ڈیوائیڈ تاأ ہے ہمارے پاس کتنا آگیا 200 جول بھرکنان کتنا آگیا ہمارے پاس 200 جول یہ آگیا ہمارے پاس result question number five solle کہتے ہیں simال simال 202 جول electrical immersion heater is used to boil 136 gram of water calculated the time required to bring this this water from the 23.5 kelvin to boiling point ignore the heat loss یہاں پہ ہمیں معلوم کرنا ہے time کتنا لگی گا number five data لکھے تو power کتنا ملا ہوئے 220 watt اور mass کتنا ملا ہوئے 136 gram جس کو kg کے اندر کمن کھرے تو کچھ اس طرح ہو جائے گا temperature جو ہمارے پاس کتنا ملا ہوئے t1 تو ملا ہوئے 23.5 centigrade اور پوچھ رہا ہے کہ boiling point water کی ہوتی ہے 100 centigrade جس کو t2 کہہ لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے یہ data کے اندر نہیں ملا ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی جو ہے boil ہو رہا ہے تو پانی کی جو specific heat capacity ہوتی ہے وہ اپروکسمنٹ 4200 جول پر کلو پر kelvin ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اپروکسمنٹ data کے اندر پھٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ ہم sold کر سکیں معلوم کیا کرنا ہے time تو formula کیا لگتا ہے work per unit time یہاں سے time معلوم کریں تو کیا ہو جاتا ہے work per unit جو ہے power تو power data کے اندر ملا ہوئے پانی کیا تو ہیٹ ٹھیک ہے تو ہیٹ ڈیوائیڈنٹ با پاور تو پاور data کے اندر ملا ہوئے لیکن ہیٹ نہیں ملی ہوئے تو ہیٹ کو معلوم کرنے کے سب سے پھلے تو ہیٹ کو معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس پیسے کی heat capacity کا فارمولا استعمال کریں گے تو اس پیسے کی heat capacity کا فارمولا ہے اس پیسے کی heat multiply by mass multiply by temperature difference ٹھیک ہے تو اس پیسے کی heat کے جو ہے constant ہوتا ہے water کے لیے وہ ابھی ہم نے data گندر لکھا وقت میں آئے 4200 multiply by mass mass ہمارے پاس data کے اندر ملا ہوئے وہ رکھا multiply by temperature difference temperature difference کیا ہے کہ d2 سے 100 centigrade boiling point اور t1 کتنا ہے 23 ہے ٹھیک ہے اس کو اس سے minus کر لیں گے تو یہاں سے اس کو simplify کریں 4200 multiply by 0.163 136 multiply by break it over تو ہنڈریٹ مائنس 23.5 break it over تو simplify کریں multiply کیا تو ہمارے پاس جواب کتنا آ جاتا ہے ہوا جاتا ہے four leg 36,996 اس کو لکھ لیتے ہیں یعنی four three six nine six point eight جول اب heat مل گئے ہمارے پاس جو formula ہے time معلوم کرنے کے لیے کیا ہے کہ work per unit power یا heat per unit power تو یہ ہاں سے time مل جائے گا ٹھیک تو اب کیاٹھا لیتے ہیں اس formula کے اندر heat جو ہمارے پاس ملی ہے 4369 6.8 اور power ہمارے پاس data کے اندر ملا ہو ہے 220 ٹھیک ہے تو اس کو simplify کریں یہاں سے ہمارے پاس time آ جائے گا تو اس کو multiply کر لیتے ہیں 200 23 سے تو یہ ہم نے ابھی یہ ہم نے data کے اندر ابھی ہم نے put کر لیا تو اس کو کیا کر لیتے ہیں 222 سے divide کر لیتے ہیں تو divided by 220 سے divide کریں تو ہمارے پاس time کتنا آ جاتا ہے 198.6 آ جاتا ہے سیکنڈ ٹھیک ہے تو کتنا آ جاتا ہے 198.6 سیکنڈ تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ یہ ہے تو کوشن نمبر 5 اس کی ڈیٹا ڈیٹا کے بعد رکھا ہے formula solution کیا solution کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ریزلٹ کوشن نمبر 6 ایک سوڑتا ہے if heat engine at room temperature give the efficiency 50% if you change the heat source to increase efficiency up to 70% find the temperature difference between the two hot source ٹھیک تگیرہا کہ heat engine جس کی efficiency 50% جس کو آپ بڑا دار 70% کہہ رہے ہیں تو بتاو کہ heat temperature یا temperature difference کتنا ہوگا یہ سب سے پہلے ڈیٹا لیتے ہیں تو جو efficiency جو ہے اس کو initial efficiency کہہ لیتے ہیں 50% 50% ڈیوائیڈ 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 ہوتا ہے ڈیوائیڈ 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 شکریہ اس طرح سے یہ نہیں ہو جاگا تو جو 93 ڈیوائیڈ 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 سی تھی رہا ہے تب ہائی ٹیمپریچر کتنا ہے 586 kelvin اب ہم کیا معلوم کریں گے جب سیونٹی پرسن ایفیشنسی ہے تب ہائی ٹیمپریچر معلوم کریں گے ٹھیک ہے ٹیمپریچر ڈیفرینس میں معلوم کرنا ہے آسل جو مصد ہے تو وہی سیم فارمولا اسی فارمولا کے اندر پوٹ کریں گے جو ٹیمپریچر سیم ہے لیکن جو ایفیشنسی جو ہے اب جو ہے سیونٹی پرسن ہے سیونٹی پرسن ہنے 0.7 تو یہاں سے یہاں ٹی ایچ ٹو معلوم کر لیں گے تو اسی کو کر لیتے ہیں یہاں پہ 290 ceo 차 293 divided by 1-0.7 ڈیو ایفیشنس ڈیو پوائیٹڈ 7 ڈیو پوائیٹ ڈیو پوائیٹ ڈیو پوائیٹ ایک ٹھیک ہے تمہارے پاس ٹیمپریچر کتنا آجاتا ہے 9900 ایفیشنسی سکس ٹیمپریچر نائن ہندرہ ایفیشنس سیونٹی سکس کلوین خึے ہمارے پاس جو بکے اندر کیا رہا ہے کہ 70% 50% 50% efficiency دے رہا ہے تو ہائی temperature تھا اتنا جب 70% efficiency دے رہا ہے تو ہائی temperature ہے اتنا ان دونوں کا فرق دونوں کے اندر فرق کتنا آیا ہے جو ہم 50% efficiency لے کر جا رہے 70% فرق معلوم کرنے کے لئے اسی فرملے کے اندر کا دیکھ گئے یعنی ڈی Пр equality ڈیٹی کی اپوڈی نے mismo کی خاص رہا ہے ственный homepage ڈیٹ کی اٹھ سے م squatعمرٹ کو بیٹھ کے لئے اسیبér سفیرک decay wave to be right man people at heart about the temperature is high Load reserve our سکس مائنس 586 تو کتنا آ جاتا ہے 300 کتنا جاتا ہے 390 یعنی تیمپریچر ڈیفرنس دونوں کے اندر کتنا آئے وائی آی تیمپریچر ڈیفرنس دونوں کے اندر کتنا آئے وائی آئی تیمپریچر ڈیفرنس بسکلی اتنا آیا ہے سپل کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم پہلا جو تیمپریچر 586 تھا وہاں پہ ایفیشنسی دے رہی تھی 50% اتنا تیمپریچر انکریز کریں گے تو ایفیشنسی کتنی ہو جاتی سیوٹی پرسن ہے یہاں کوشن نمبر سیکس اس کی ڈیٹا ڈیٹا کے بعد رکار رکار کے بعد فارمولا سالیشن کیا سالیشن کرنے کے بعد ہم نے تیمپریچر ہائی تیمپریچر ون معلوم کیا ہائی تیمپریچر ٹو معلوم کیا دونوں کو مائنس کیا نمبر سیون کرتے ہیں کاناچ کاناٹ انجان ایفزاو کے بعد ہیٹ 8 تیمپریچر ٹی فائنڈ دائد ایفیشنسی نمبر سیون کی ڈیٹا لے سب سے پہلے جو ہیٹ عیت ساورہ گیا وہ کیوں ہیں اور ہائے ٹیمپریچر جوا ہے جس کو ٹی رہا ہے اور لوہ ٹیمپریچر کیا ہے ٹی کا جوا ہے تری پرسن ہے تیمپریچر ایسا یعنی تری اپانٹ تری یہ ہے ٹک اور معلوم کیا کنا ہمیں ہیٹ ریجیکٹ معلوم فارمولا کیوں کل سا لگے گا کہ work done is equal to heat absorb minus heat reject معلوم کیا کنا heat reject تو یہ ادھر منس کے ادھر چلا جائے گا پلس کا تو فارمولا جو فائلنٹ ہو جائے گا heat reject is equal to heat absorb minus work done تو یہاں پہ جو ہے فارمولے کے اندر ہمیں work done نہیں ملا ہوا ٹک ہے work done نہیں ملا ہوا heat absorb تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کیوں ہے لیکن work done نہیں ملا ہوا تو work done معلوم کرنے کے لئے جو فارمولا ہوتا ہے کہ ایٹا is equal to work done divided by heat absorb ٹک ہے تو یہاں پہ ہمیں جو ہے work done معلوم کرنے سے پہلے ہمیں efficiency معلوم کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے work done معلوم کرنا ہے تو یہ heat absorb multiply by ایٹا multiply by efficiency تو work done کے لئے یہ جو فارمولا آ جائے گا اب work done معلوم کرنے کے لئے جو فارمولا ہمارے پاس آیا ہے efficiency multiply by heat absorb یعنی ایٹا تو ایٹا پھر سے ایٹا نہیں ملی بھی یہ ڈیٹا کا تھا تو ایٹا معلوم کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے one minus TCA divided by TH تو اسی فارمولا ہم یہ ڈیٹا پس کر کے ایٹا معلوم کریں گے پھر یہاں سے multiply کریں گے تو work done ہو جائے گا work done کو پھر منس کر دیں گے اس سے تمہارے پاس final heat reject مل جائے گی تو ایٹا کے لئے فارمولا ہے temperature code reserver divided by temperature hot reserver تو ہم کر لیں گے one minus temperature hot reserver کے لئے آگیا ہے T upon T3 اور hot reserver کے لئے T ہے تو T T سے cancel ہو جائے گی باقی کیا بچے گا one minus one upon three تو ان کا L sim لیں گے تو ہمارے پاس ایٹا کینے ہو جائے گی وہ ہو جائے گے two upon three تو ایٹا کی ویلیو یہ مل گئی ہم کیا کریں گے جو ہے اسی فارمولا کے اندر work done ہمیں معلوم کرنا ہے تو ایٹا multiply by heat absorb تو ہم کیا کریں گے ہیٹا جو ملی ہوئے ہیں ہم نے ابھی معلوم کہ two upon three multiply by heat absorb جو ملی ہوئے heat absorb multiply ٹھیک ہی آگئے ہمارے پاس work done اب ہمارے پاس work done بھی آگیا اور heat reject absorb بھی ملی ہوئی ہے تو اسی فارمولا کے value معلوم کر کے heat reject معلوم کر ستے تو heat rejected is equal to heat absorb minus work done تو work done یہ ملا ہوا نہیں work done ابھی ہم نے یہ معلوم کیا heat rejected ملی ہوئے تو اسی فارمولا کے value put کر لیتے ہیں ہاں پر کیا کر لیتے ہیں heat rejected is equal to heat absorb minus work done تو heat absorb minus work done جو برابرا ہے two upon three heat absorb تو یہاں سے ہم کیا کر لیں گے کہ heat absorb کو کامل لیں گے باقی کیا باہر نکلا ہے باقی بچھا one minus two upon three تو ان کا LCM لے تو ہمارے پاس کلینا آ جاتا ہے three minus two upon three اور heat absorb اے بی کہہ رہے ہیں heat absorb ٹھیک ہے تو ہم کیا کر لیں گے three میں سے two جائے گا باقی کلینا بچھا one upon three اور یہ ہو جائے گا heat absorb ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے جو heat rejected کتنی ہوگی heat absorb کا تیسرا حصہ ہو جائے گا تیسرا حصہ ہو جائے گا نمبر 800 کرتے ہیں 500 جول is required to melt one two gram of ice at zero centigrade find the change in entropy of a seventy gram of water at zero centigrade if it change into the ice in a refrigerator تو ہمیں معلوم کرنا ہے change in entropy change in entropy ڈیٹ کی ڈیٹا لکھیں heat دے رہے اس پہ two gram کے لیے جبکہ جو جہاں پہ temperature two zero centigrade اب ہمیں معلوم کیا کرنا ہے change in entropy of a seventy gram اب two gram نہیں seventy gram eight zero centigrade تو اسی پہ ہمیں جو formula ہوتا ہے entropy کے لیے q upon t کیا ہوتا ہے q upon t temperature تو ہمارے پاس ملا ہوا ہے zero centigrade ٹھیک ہے تو ہمارے پاس heat نہیں ملی ہوئی ہے یہاں پہ heat یہاں پہ two gram کی ملٹیپلائے کریں اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں تو ایکس کی ویلیو جاؤ سیونٹی گرام کے لیے کتنے ہو جائے گی ہو جائے گی اس کو ملٹیپلائے ڈیوائیڈا لکھ تو ہمارے پاس کتنا آجاتا ہے کہ 17 gram کے لیے heat کتنی چاہیے ملٹیپلائے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تین سیونٹین سیونٹین تھاؤزن پائف انڈرڈ جول ٹھیک ہے تو یہ آگے ہمارے پاس سیونٹین گرام اب ہمارے پاس فارمولہ ہے q upon t تو q ہمارے پاس ابھی ہم نے معلوم کیا t جو ہے temperature zero centigrade zero centigrade کو kelvin میں کہہ two seventy three ہوتا ہے تو اسی فارمولے ویلیو پٹ کر کے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو مطلب ہے تو two seventy kelvin تو change in entropy معلوم کرنا q upon t تو q ہمارے پاس جو ابھی ہم نے معلوم کیا divided by t تو ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہمارا change in entropy کتنی آ جاتی ہے کیا کل رہتے ہیں one seven five ڈبل zero divided by two seventy three تو کتنا آ جاتا ہے 64 ٹھیک ہے 64 change in entropy ہمارے پاس کتنی آگئی 64 اور یونٹ کیا ہے جول پر kelvin ٹھیک ہے تو یہ آگئی من پاس ریزلٹ کچھ اس کو اس طرح سے لکھ ستے ہیں 64 جول پر kelvin inverse ٹھیک ہے یہ آگئی من پاس final result ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے تاییوہ ٹھیک ہے ڈیوہ